سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں یہ ناٹ اونڈی ان پیشاور پورے پروونس میں ایون ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس پہ عمل درامت ہو رہا ہے کہ ٹاؤن لیول پہ یونین کونسل لیول تک ایون گلی لیول تک بھی ہم جا رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں آگین آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت ہے اس وقت کرونا و با کے حوالے سے ہماری جو صورتحال ہے اوورال پاکستان کی آپ کے سامنے اس میں ہم نے اس مشکل وقت میں جو گلوبلی ایک حقیقت ہے وہ وہی ہے جو میں ہمیشہ سے اپنے پریس بریفنگ میں کہتا ہوں کہ اختیاط اختیاط اور اختیاط یہ واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنے عوام کی تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں اس میں دیفنٹلی میڈیا کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے اور میڈیا اس وقت فرنٹ لائن پہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے اس میں آپ کے کیمرہ میں نے آپ کے رپورٹرز ہے آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ہوں سب کو جس طریقے سے میں ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف اور تی بی عملے کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس طریقے سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں جہاں پہ میرے بہت سارے دوستیں جن میں کرونا کی پوزٹیو آئے ہیں میڈیا کے لوگوں کا اور پیر فخردین کا میں بلکل ذکر کروں گا کہ اس نے شہادت دی اس فرنٹ لائن پہ جو ہمارے بہت ہی قابل قدر اور بہت ایک خوبصورت انسان تھے جس نے شہادت دی ہے انشاءاللہ وتعالی اس کرونا وبا کے حوالے سے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے اس میں ہر چیز میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھ رہے ہیں اور ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ اگر بہت ضروری نہ ہو تو ہم آپ لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں ہم آپ لوگوں تک خبر پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ذرائے سے آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس وقت اس او پیز کا ہمیں خیال کرنا ہے اور اس پہ ہم جا رہے ہیں ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے اورسیز بھائی ہیں اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے جو ائرپورٹ ہے پشاور ائرپورٹ اس کے اوپر اس وقت میں نے جو لیٹس رپورٹ لی ایک پہلے سپیشل فلائٹ آ رہی تھے اب سپیشل سے کنوٹ ہو گئے روٹین کے جو فلائٹ وہ شیڈول آ گیا ابھی میں نے بات کی ہے ائرپورٹ عملہ سے ابھی سعودی عرب کا جو ایک فلائٹ ہے جو ابھی وہ پہنچ رہا ہے اس طریقے سے ہمارے وہ بھائی جو اورسیز ہیں جو پاکستانی ہیں جو مشکل وقت میں تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس ویجن کے مطابق ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب خود اس میں انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے اور خود انہوں نے اس چیز پہ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کو اپنا یہ ان کا اپنا ملک ہے یہ ان کا اپنا صبح ہے انشاءاللہ ہم ہمارے جو ائرپورٹ یا یہاں پہ جو ہمارا تیبی عملہ ہے مکمل طور پر ہم نے ائرپورٹ میں میں نے ابھی پوچھا ہے پانچ سکینرز ان کے لیے خصوصی طور پر رگائے گئے ہماری تیبی عملہ وہاں پہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف سارے موجود ہیں ساری جو ضروری اقداماتیں وہ ہم پشاور ائرپورٹ پہ کر چکے ہیں تو میں بقایا چیزیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں تیمور جگرہ صاحب کو سپیشلی جو بجٹ کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ وہ آپ لوگوں کو بجٹ کے حوالے سے بتائیں اور ٹو تیمور سلام علیکم جی میرے خیال میں اتنی زبردست بریفنگز کے بعد ہم آجمل صاحب کو منسٹر فور ہیلس بنائی سکتے ہیں یہ ہماری ایک اینویل روایت ہے بجٹ کے بعد جو ہے ہماری جو پریس کانفرنس ہوتی ہے تو جیسے کمیٹمنٹ جتنی بات کرنی ہے اس پہ وہ کر لیتے ہیں کل ایک خاص محول میں بجٹ پیش کیا گیا تھا نورملی آپ لوگ وہاں اسیمبلی میں ہوتے ہیں کل نہیں ہوتے تو آئی ٹھنک جو آپ سے اس پہ بات کرنی ہے بجٹ اور کرونا ایک طرح سے جو ہے مکس ہو جاتا ہے تو اس ایمپورٹنٹ کے ہم ذرا تفصیل میں بات کریں میں شروع میں زیادہ تائم نہیں لوں گا تین چار باتیں بری کوک لی بجٹ کے لحاظ سے میں یہ ضرور دور آنگا نمبر وان کہ ایسے حالات میں یہ بجٹ جب ایک ایک اکنومک ڈاونٹرن ایک گلوبل اکنومک ڈاونٹرن ہوتا ہے تو تین چیزیں سامنے رکھ گئے اقراجات کو کم کرنا ایکانومی میں پبلک انویسمنٹ اور پبلک کو ٹیکس ان پین چیزوں کے علاوہ جو چوتھا فوکس اس بجٹ کا ہے وہ آبیسلی ہیلتھ اور کرونا امرجنسی تو ہمارا سارا بجٹ ان چار باتوں کے کانٹیکسٹ سے جو ہے وہ بناوا ہے اور وہ اس کی جو چار پانچ جھلکیاں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے نمبر وان آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریکارڈ ہیلتھ کا بجٹ تھا اسی لیے کہ یہ ہیلتھ کا سال ہے ایک سو چوبیس ارب روپے اگر آپ اس کے ساتھ کرونا فنڈ کے چوبیس ارب روپے جو ہے وہ آم ایڈ کر دیں تو ایک سو اٹالیس ارب روپے ہیلتھ اور کرونا امرجنسی پہ جو ہے وہ لگیں گے دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ ایک فوکس ہونا چاہیے جب آپ ایڈوکیشن کے سارے ہیڈز ملائیں کرنٹ اور ٹرائبل ایریاز اور الیمنٹری اور ہائر ایڈوکیشن کے تو ایڈوکیشن کا بجٹ ملا کے دو سو سات ارب روپے یعنی تقریباً ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ بجٹ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ خوشی سے یہ میں فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی معنوں میں ایک ٹیکس فری بجٹ جہاں پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا جہاں پہ کسی ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں کیا گیا اور اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جو ایک چیلنجنگ ٹیکس کا ٹارگٹ اور انچاس ارب کا ٹیکس اور ڈان ٹیکس روینیو کا ڈالار وہ ہم پورا کریں گے اور چوتھی چیز جو چیف منسٹر صاحب نے یہ پورا پروسس خود لیڈ کیا تھا اور یہاں پہ ان کی ویژن بڑی کلیر تھی وہ یہ کہ جو ہم ڈیویلپمنٹ سپنڈنگ کو پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ ڈیویلپمنٹ سپنڈنگ جو ہے وہ ایکانومی میں پبلک انویسمنٹ کا سٹینیولس ہوتا ہے تو ہم نے مشکل حالات کے باوجود جو ہماری انٹینٹ ہے جو ظاہر ہوتی ہے تین سو اٹھارہ ارب روپے کے ڈیویلپمنٹ سپنڈ سے یاد رکھیں کہ یہ سلس کے ڈیویلپمنٹ بجٹ سے زیادہ اور تقریباً پنجاب کے برابر تین سو اٹھارہ ارب روپے ہمارا اور کوئی دو سو تیس ارب روپے جو ہے وہ سلس کا if i guess the figures right باقی تفصیل بہتر ہے کہ questions آپ پوچھیں لیکن ہم information کی لحاظ سے جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم جتنی بھی transparently information provide کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ آپ کے پاس اے ڈی پی کی booklet سے یہ ماشاءاللہ اے ڈی پی کی booklet اتنی بھاری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اے ڈی پی میں کچھ نہ کچھ ہوگا اس کے علاوہ تین خصوصی publications پہ میں آپ کا آپ کی توجہ چاہوں گا press conference میں بھی دیکھیں soft copies آپ کو پہلے بھی مل چکی ہیں پہلے ہوتا ہے ہمارا citizens budget اس میں ہم citizens کے لیے اور opinion makers کے لیے اور میڈیا کے لیے budget کو آسان کرتے ہیں اس کے سارے facts and figures simple طریقے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں جو common citizen جو ہے سمجھ سکے ضرور اس کو جو ہے وہ پکتے ہیں اور ہماری ایک اور commitment بھی ہے ہمارا صوبہ ایک diverse صوبہ ہے ہم کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو ہفتوں میں یہ اردو میں صرف نہیں بلکہ پشتوں میں اور اس کے علاوہ تمام علاقائی زبانوں میں بھی publish ہوگا تاکہ جو اس صوبے کی commitment ہے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ وہ پوری ہو سکے دوسرا ہمارا white paper ہوتا ہے جو اس میں budget کا technical analysis ہوتا ہے اس کا format ہمیشہ بے در کرتے ہیں اور ایک ہم نے پہلی بار print کیا ہے budget documents کے ساتھ release کیا ہے اور اس کو اس سال mid year میں ہی release کریں گے یہ data ہمیشہ موجود ہوتا ہے لیکن typically governments اس کو publicly release نہیں کرتی وہ ہے جو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ budget میں کیا مختص ہوا اور actual کیا spend ہوا پچھلے سال کی actual receipts revenue and expenditure report اٹھارہ انیس کی ہے budget documents کے ساتھ تاکہ یہ جو ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ actual خرچے میں یا actual revenue میں actual development budget میں اور budgeted میں کیا فرق ہے یہ ساری چیز ہو جائے تو as the financial media cream of the province اس کو ضرور study کریں اس پہ ہم نے چھ مہینے کام کیا ہے چھوٹی سی booklet ہے اور یہ انشاء اللہ ابھی سے ہم ہر سال بنائیں گے یہ ہمارا جو نیا public financial management کا law آئے گا اس کا حصہ بھی بنائیں گے تاکہ citizenry تاکہ media جو ہے وہ اس کے پاس actual figures جو ہے سال کے ختم ہونے کے بعد وہ شکریہ یہاں پہ آنے کا زیادہ میں بات نہیں کروں گا جی 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 موسیقی 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 رکھے گئے ہیں جو ان کو دینا چاہیے دیکھیں جو انہیس پی کا مسئلہ اور سٹیزنز بجٹ میں دیکھیں اس میں ہم نے سارے ڈیٹیلز جو ہے وہ دیئے ہوئے وہ صوبے کا مسئلہ آ یاد اس پہ میں قائم اس لیے لوں گا تاکہ میڈیا کے تھو پورے ملک کو ہمارے صوبے کی سیچویشن جو ہے وہ پتہ چل سکے اس کے بعد نیٹ ہائیڈل پروفٹ یا اس طرح کی رائیلٹیز بہت سے ممالک میں دیے جاتے ہیں انپورچنیٹلی جس is one of those things جن کو پاکستان میں تھوڑا سا کمپلیکس جو ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہمارے لیے یہ ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ خیبر پختونخواہ کے تین sources of revenue دیکھ لیں تو جو tax اور non-tax revenue ان سے تقریباً چالیس ابھی تک تیس عرب آ رہا تھا انشاءاللہ اس سال چالیس عرب سے زیادہ آئے گا کوشش کریں گے انچاس عرب کا target جو ہے وہ پورا 20 عرب آتے ہیں oil and gas کی royalty سے اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً 20-25 عرب جو ہے جو مو یو سائن ہوا ہے سال کے بنتے ہیں net title profits کی یہ تقریباً سو عرب ہو گئے جو کہ جو سیٹل districts کا provincial component ہوتا ہے اے ڈی پی کا اس کے برابر ہے تو اگر ان تینوں heads میں کسی بھی head میں کمی آ جائے تو جو صوبہ public investment کرتی ہے اس میں بہت بڑی جو ہے کمی آ جاتی ہے جو ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خیبر پختونخواہ کی پوری ملک کے لیے ایک توفہ سمجھیں کہ جو یہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے جس کا average cost per unit دو یا تین روپے جو ہے وہ ہمارے ہائیرو پاو projects کا بنتا ہے اس سے پورے ملک کی بجلی کی پیداوار اگر آپ اگرگیٹ کر دے تو ایک حد سے کوئی ایک سو پچاس عرب روپے کا ایک اس میں ایک سبسیڈی آ جاتی ہے جس سے تمام ملک کی کنزیومرز جو ہے ان سے ان کا بجلی کا ریٹ دو تین روپے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا تو وہ پیسے ہمیں آز ایجین کازی مل سکتے جس پہ ہمارا بڑا سٹانس بڑا کلیر ہے اس سوبے کا سٹانس یہ ایک constitutional requirement نہ بھی ملے کیونکہ ایسے بڑے مسئلوں میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اس پہ بھی میں آوں گے لیکن اگر نہ بھی ملے تو جو ایم او یو ہے اس ایم او یو کے تحت جو ہمیں پیسے ملنے چاہیے وہ تو federal government اور provincial government کا ایک جو ہے وہ کلیر contract آپ سمجھیں اس سال میں ایک بہت بڑی breakthrough ہو گئی تھی اور ہمیں اگاست اور جینوری کے درمیان تقریباً مہانہ تین ارب روپے مل رہے تھے پہلی بار تاریخ میں یہ پیسے ہمیں monthly ملنے شروع ہو گئے تھے unfortunately کرونا وائرس کی وجہ سے جو ساری ڈسکوز پہ دباؤ پڑا federal government کے جو ہے وہ views وزلی کے کم ہوئے اس کے بعد ہمیں فیبرری سے شاید پیسے نہیں ملے اس کا impact ہم as a subah برداشت کرتے ہیں اب اس کو جو ہے یہ ہم نے resolve کرنا بار بار اور اس کے لیے ہم جو ہے بار بار جا چکے ہیں جاتے رہیں گے اگر یہ آسان مسئلہ ہوتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس میں ہمیں پرائی منسٹر صاحب کی بڑی سپورٹ حاصل ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو challenges ہیں ملک کو financial اس کی context میں دیکھیں اگر یہ مسئلہ solve ہو سکتا ہوتا تو صرف یاد رکھیں پچاسی سے اٹھاسی تک یہاں پہ ایک حکومت تھی اٹھاسی سے نوے تک people's party کی حکومت تھی نوے سے 93 تک ان پی کی حکومت تھی چورانوے سے 96 تک people's party کی حکومت تھی چھانوے سے 99 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی دوہزار آٹھ سے تیرہ تک ان پی اور people's party کی حکومت تھی اور جب مشرف کی حکومت بھی تھی بیسیکلی وہ سارا ایک نظام تھا تو اگر تیس سال میں حکومت سینٹر اور صوبے کی ایک رہی ہے اور یہ solve نہیں ہوا بلکہ جو پہلا breakthrough ہوا وہ پچھلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا جب چھے عرب کے cap سے وہ nhp کا amount uncap ہو گیا اب اس کی implementation میں issues رہتے ہیں کیونکہ decision making اور اس کی execution صرف cabinet یا prime minister کے ہاتھ میں نہیں ہوتی لیکن وہ ہم solve کریں گے لیکن یہ case بنانا بڑا ضروری ہے اور اس پہ یہ سمجھنا کہ صوبائی government صوبے کا stance لے گی یہ بڑا ضروری ہے جہاں تک کرنے کی بات آئی آپ اس budget کو جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے ہم نے جو borrowing ہے سامنے رکھی ہے میں نے نہ اس کو surplus budget کا ہے نہ کچھ اور کا ہے قرضہ لینا ضروری تھا اور اس لیے لینا ضروری تھا کیونکہ اگر economy چلے گی تو ہم کو اس کے لیے development program کا size بڑا رکھنا پڑے گا ہمیں service delivery کے جو government investments کرنے ہیں وہ کرنا پڑے گا دنیا کی یہ معنی ہوئی تھیاری ہے کہ recessions میں economic slowdowns میں چونکہ government سب سے بڑا spender ہوتا ہے اور ہماری government جو ہے خیبر پختونخواہ کی economy میں پانچ میں ایک روپے تقریباً حکومت لگاتی ہے تو حکومت public investment کرے گی project میں works کے project میں سڑکے بنانے میں اور construction activity میں economic stimulus دے گی تو economy جو ہے کسی حد تک protect ہوگی اس کے لیے میں نے اس لیے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم borrowing کریں گے لیکن ہم صرف borrowing کو نہیں دیکھ رہے ہم تین چار options کو دیکھ رہے ہیں ہم پورے سال میں ایک laser like focus کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ cost savings کی کیا opportunities ہیں ہم borrowing کے مختلف جو ہے avenues کو explore بھی کریں گے سکوک ہے domestic borrowing ہے یہ آئی ایف آئیز کے ساتھ arrangements ہیں budget کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو ہر پیسے کا جو ہے آپ کی جیب میں نہیں ہوتا ہے budget کا مقصد ہوتا ہے یہ میں نے خرچ کرنا ہے یہ میرے پاس business as usual income ہے یہ میں نے واقعی کا انتظام کرنا ہے اس میں میں ایک بات کہہ دوں چونکہ یہ صوبہ اور اس کی اس کا credit جو ہے اس صوبے کی administration کو جاتا ہے جو ہماری تمام finance secretaries planning کے capable teams یہاں پہ consistently رہی ہے اگر کوئی debt کو actually سمجھے ہمارے صوبے کے debt کا profile بہت favorable ہے ہم نے چالیس سال کی اپنی debt profile کیا ہے کہ اگلے چالیس سال میں ہمارا جو debt ہے وہ budget کا کتنا حصہ پڑتا ہے تو وہ دو اور چار فیصد کی درمیان تو جب آپ کا debt صرف دو اور چار فیصد کی درمیان ہے تو at the right time for the right reason آپ بالکل borrowing کر سکتے ہیں جو ضروری ہے ہمارے لیے کہ وہ borrowing جو ہے وہ size spend ہو اور in this case وہ critical ہے final کیا figure borrow ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سال کے دوران depend کرے گا کہ economy می کتنی impact ہوتی ہے ہمارے خبچے کتنے کم ہوتے ہیں اور ہمیں کتنا stimulus دینا پڑتا ہے لیکن یہ تو میں نے ایک openly speech میں بھی بتایا budget books میں بھی ہے کہ اس سال ہماری strategy ہے کہ جہاں پہ shortfall ہوگا وہ shortfall ہم operational savings on borrowing کے سال ہمارے کے لیے اچاند اشارے نوارا کے لیے اچاند اشارے نوارا جو طرق financial یہ ہے جو پیجیوں کو حق نہیں ہے پاٹھا میں پورے آج questions کی quality بڑی زبردست آ رہی ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اتنا mature اتنا sensible اور مشکل جو سوال کر رہا ہے لیکن the right مشکل سوال اچھا آہ قبائلی ازلا میں ہماری capacity بہت بڑھ گئی ہے اس کا جو اگر آپ پچھلے سال کو لے لیں تو ہم اس کو دو جگہ تقسیم کر سکتے ہیں جو پہلے چھ مہینے تھے جولائے سے دسمبر تک کیونکہ زیادہ تر جو spending کرنی تھی وہ AIP پہ کرنی تھی تو اس کے لیے ہم نے PC ones بنانے تھے ان کی approval کرانی تھی وہاں پہ ابھی بھی جو administrative capacity بڑھانی تھی اور ہم نے ان چھ مہینوں میں کوئی ہم آئے انہیں کتر بہتر شاید AIP کے projects کے PC ones جو ہے وہ approve کرائیں ready for implementation کرائیں تو پہلے چھ مہینے میں ضرور خرچہ کم ہونا بھی تھا اور ہوا بھی ہمارے پاس جو total outlay آئی AIP plus ABP تھی اس سال اور اس کو ملا کے ایک فگری سمجھے کیونکہ وہ together ایک سنتی شرب کی کبھی بھی پہلے کوئی یہ بیس بیس بائیس چوبیس سرب سے زیادہ پیسے development کے قبائلی اضلاع میں نہیں خرچ ہو ہوئے انشاءاللہ تیس جون تک یہ سارے سنتی سرب جو ہے وہ utilize ہو چکے ہوں گے اور اگلے سال اس سے ہماری obviously بہت زیادہ capacity ہوگی right تو یہ تو clear ہو جائے بلکہ اس سے میں دوسری چیز پہ آ جاتا ہوں یہ یہ ضروری ہے کیونکہ بار بار یہ جو ایک misconception ہے جو میں کہ funds laps ہوتے ہیں یہ میں دوبارہ آتا ہوں اس پہ یہ demystify کر دے گا بیس سال دیکھیں تقریبا کوئی سال ایسے نہیں ہے جب budgeted اور actuals میں دس یا بیس فیصد کا فرق جو ہے وہ نہیں ہے revenue site پہ بھی expenditure site پہ بھی ٹھیک ہے کبھی پہلے کسی نے بتایا نہیں ہے اس کی introduction میں میں نے خود وہ table work out کیا لیکن یہ یاد رکھیں جب آپ actuals دیکھتے ہیں میرے پاس سندھ اور پنجاب کے آری فگرز ہیں ہمارا جو development spend اس سال ہوگا یہ ابھی estimated figure final جو ہے وہ نہیں ہے لیکن وہ دو سو دو عرب ہوگا total ڈو سو دو عرب میل سنتیس عرب جو ہے وہ کبائلی عزلہ کا نکال دیں کہ foreign aid plus جو سوبے میں باقی سوبے میں جو expenditure ہوگا وہ تقریبا ایک سو ساٹھ عرب کا ملا کے یہ record development expenditure ہوگا میرے خیال میں اس سے پہلے جو سب سے زیادہ ہوا تھا وہ ایک سو اٹالیس عرب کا ہوا تھا جس سال development budget ایک سو اسری عرب کا دکھایا گیا تھا یہ صرف یہاں پہ وہ نہیں ہے جس سال پنجاب نے چھے سو عرب کا development budget دکھایا تھا پچھلی government میں وہاں پہ spend میرے خیال میں کوئی تین سو پچاس عرب کا ہوا تھا تو وہ budget کی headline بن جا ہے لیکن ایکشل چیز یہ ہے ایکشل اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو دو سو دو عرب کا خرچہ development پہ ہوا ہے وہ دو وجوہات سے ہوا ہے ہم نے ڈیسیمبر میں سارا development budget release کیا جس کی وجہ سے جانوری اور فیبرری میں بڑا زبرداست expenditure ہوا obviously پھر مارچ اپریل میں میں جو ہے economy رک گئی کیونکہ lockdown mode میں چلی گئی تو خرچہ ہوئی نہیں سکتا تھا اور revenue بھی کم آیا اگر وہ تین مہینے نہ آتے تو یہ کم از کم دو سو ساٹھ دو سو ستر عرب کا ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ جو دو مہینے ہماری پہلی بار جانوری فیبرری میں اتنی spending ہوئی اور ابھی جون میں مشکل حالات کے باوجود ہم نے تقریباً تمام development spending open کر دی تو جون میں بھی میرے خیال میں تقریباً انیس یا بیس عرب روپے میں صوبائی سائٹ پہ provincial development budget کی بات کر رہا ہوں وہ خرچ ہوگا تو دو سو دو عرب مینز کے نہ صرف کے کوئی فنڈز نے ہی لیپس ہوئے ہم نے یہ explicit decision لیا تھا کہ economy کو stimulate کرنے کے لیے اور یہ مجھے فقر ہے کہ ہمارے پاس finance اور پی این ڈی میں اتنی dynamic teams ہیں secretary صاحب آپ کے سامنے بیٹھیں additional secretary budget آپ کے سامنے بیٹھیں secretary p ڈی آپ کے سامنے بیٹھیں کہ ہم یہ بھی decide کیا کہ اچھی cash flow management ایسے ٹائم میں ہم نے اپنا overdraft limit استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا بجا کے لیے ہی ہوتا ہے نا تاکہ development spending جو ہے وہ ایسے ٹائم میں زیادہ ہوتا ہے last چیز میں اس پہ یہ بتا دوں یہ دو سو دو عرب کی development spending آپ سندھ اور پنجاب کے white papers نکال دیں اور ان کے آریز دیکھ لیں دونوں صوبے جو ہم سے بڑے ان سے زیادہ ہم نے development spending کی ہے actual جو comparison ہے وہ ان figures کا ہونا چاہیے موسیقا موسیقا سبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگرا پوسٹ بجٹ پریس کانپنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ معاشر اس روی میں حکومت کی اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا کے وجہ سے نیت ہائیڈل منافق کے پراہمی میں کچھ تات اولایا ہے اور اس کا کمشیر اطلاعات اجمل وزیر ایک بات پھر سے میڈیا سے بات کریں انفارمیشن کے میری ڈی جی بیٹے ہوئے سفیر بیٹے ہوئے یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں اور میں کریڈٹ ان کو جاتا ہوں اپنی پوری ٹیم کو دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو دن رات ایک کر کے انہوں نے یہ میند کیے ایک اور بات میں یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ لوگ کے ذہن میں ہوں جب آپ مردس سے کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کپیسٹی بیلڈ کرنے میں بھی ٹائم لگا ہم نے وہ والا کام نہیں کیا جس طرح گزشتا اس میں کہ پہلے چوبی سرب روپے ان کی جو ایڈی پی ہوتی تھی اور وہ بھی لیپس ہو جاتی تھی اور وہ پھر جو یہاں پہ ایک سیکیٹریٹ ہوا کرتا تھا پھاڑا سیکیٹریٹ اور اس میں کتنے لوگ کتنے پیسے لگتے تھے کتنے نہیں لگتے تھے پہلے ہم نے ان کے لیے پورا میکنزم بنایا پھر میکنزم کے اوپر ہم اس کے اوپر گئے لیکن ہم نے پیسہ وہاں پہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا کسی کے جیموں میں ہم نے جانے کے لیے جو پھاٹا میں ایک سو ہوتا تھا وہ ہم نے نہیں ہونے دیا ایک دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آج آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بار بار یہ سیاسی جماعتیں باتیں کر رہے ہیں جب سرطاج عزیز کی کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا پھاٹا کی مرس کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت کا ہماری حکومت نہیں تھی فیڈل حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈیویزبل پول سے این ایف سی کے تری پرسنٹ مرد اس سے کو ملیں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیبر پختونخواہ حکومت نے پچھلے دفعہ بھی اپنا حصہ دیئے اور اس دفعہ بھی اپنا حصہ جو ہمارا حصہ بنت ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں اور دے رہے ہیں اس طرح ہے نا اچھا سندھ حکومت بلاول بڑی باتیں کرتا ہے میں نے ہمیشہ ان کو یہ بات کیے کہ بلاول صاحب پہلے آپ جب مرد جس سے کی بات کرتے ہیں فاتح ایکس فاتح کے عوام کی بات کرتے ہیں ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں اس صرف خیبر پختونخواہ حکومت کی رسپونسیبیلٹی نہیں بنتی جو وعدہ آپ لوگوں نے کیا تھا تمام صوبوں نے سندھ حکومت بلوچستان اور دگر جو ہمارے صوبوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تری پرسنٹ ابھی تک صوبوں نے بار بار یہ بات آتی ہے تو وہ جو تری پرسنٹ مرج کے وقت فیصلہ ہوا تھا وہ میری گزارش ہے اپیل ہے ان لوگوں سے ان حکومتوں سے سندھ حکومت سے بلاول سے بلوچستان حکومت سے ایونہ پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے لیکن ان سے بھی کہ پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے اس دن ریکویسٹ بھی کیتی تھی ان سی تی میں ہمارے وزیرالہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو ہمارے تری پرسنٹ ہے یعنی مرج جسے کے یہ جو مرج جسے کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے مرج کیا خیبر پختنخواہ میں لیکن یہ مسئلہ پاکستان کا تھا یہ فیصلہ نیشنل لیول پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیے تو قائنی جو انیف سی میں تری پرسنٹ بنتا ہے وہ قائنی دے تاکہ ہم مزید آگے وہاں کے جو بہتر سال کے محرومی ہیں وہ ہم دور کر سکے انیف سی میں صوبوں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے تاکہ بہتر سال کی محرومیات دور کی جائیں ایسا کہنا تھا مشیر تلات خیبر پختنخواہ اجمن وزیر کا اور دوسری جانب صوبائی وزیر خزانہ پیمو سلیم جھگرا بھی پوسٹ بجر پریس کانفینس کر رہے تھے سوالات کے جواب بھی دیئے انہوں نے صحافیوں کے جانب سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ مال سال کی بجر میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور انچاس عرب روپے کا جو ٹیکس ہے اس کا حدف رکھا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے